موسیقی اور اس کی انیسی آیت ہمارا خدا جو ہے سارے معبودوں سے دنیا میں جتنے ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ چلتے ہیں کیا لکھا ہے ہمارے خدا کے بارے میں تئیسوہ باب تئیسوہ باب انیسویں آئے مسیحیوں کا خدا جو ہے انسان نہیں کے جھوٹ بھولے نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بجھلے اور کیا جو کچھ اس نے کہا ہے اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے جب ہم کلام کے اگلے حصے میں پہنچیں گے تو ہمیں ان آیات کی سمجھ آئے گی جو ہم نے پڑی ہم انسان ہوتے ہوئے بدل سکتے ہیں وعدہ کر کے ادر ادر ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ لا تبدیل ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ پورا کرتا ہے اگر ہم یسایہ کے صحیفے میں جائیں تو وہاں پڑے کیا کبھی دیکھا ہے کہ بارش یا برف جب آسمان سے آتی ہے تو آدھے راستے سے واپس شلی جاتی ہے کسی نے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا ہوا ہے تو یسایہ نبی کے صحیفے میں خدا فرماتا ہے پچپن باب اور اس کی دس میر یار میں آئے یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش یا برف آتی ہے تو واپس نہیں جاتی بلکہ زمین پر پڑتی ہے اور اس سے شادمانی آتی ہے روئے بھی آتی ہے واپس نہیں جاتی تاکہ بونے والا اور کھانے والے کو روٹی دے تو وہ اپنا کام کر کے واپس جاتی ہے تو آگے لکھا ہے اس طرح خدا فرماتا ہے کہ میرا کلام جو میرے موں سے نکلتا ہے بے انجام میرے پاس واپس نہیں آتا بلکہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو خدا کی خواہش ہے وہ پوری کرتا ہے اب انا خدا نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بدلتا ہے بلکہ جو کچھ اس نے ہم سے بعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے ہاں دیر ضرور آ جاتی ہے اور آج ہم غور کریں گے ابراہام کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ اسے اولاد دے گا کتنا عرصہ لگا تکہ بنا پندرہ پچیس سال پچیس سال پچیس پچیس سال تھی جب خدا نے اسے کلام کیا تو بیٹا پیدا ہوا جب وہ سو برس کا تھا وعدہ پورا کیا خدا نے اپنی یوسف جب سیکنڈ انکمان بنا مصر میں تو سترہ برس کا تھا لکھا ہے وہ بیڑ بکرین چرایا کرتا تھا تو جب وہ فراؤن کے سامنے گیا حاضر کیا گیا تو اس وقت اس کی عمد تیس برس کی تھی کتنے سال لگ گئے تیرہ سال لگ داؤت کو جب مسا کیا گیا بالکل جوان بہنہ تیرہ سال کھو تیرہ سال کھو کچھ بھی کہلے لیکن جب تخت پر بیٹھا تو تقریباً تیرہ سال لگے تھا تیرہ سال لگے تھا بڑا ہو چکا تھا تیرہ سال لگے تھا تیرہ سال لگے تھا تیرہ سال لگے تھا کہ ہم خدا کی مدد کر رہے ہیں اس کے منصوبے میں جو اس نے بنایا ہے ہمارے لیے یا جو جو کچھ بھی ہم دعا مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے جب وہ نہیں ہوتا تو ہم جب اپنے آئیڈیاز اس میں دے دیتے ہیں تو مشکل پریشانی آتی ہے مسائل خاملت میں ہو جائے اس لیے خدا کا انتظار کرنا چاہیے یا اس سے مشورہ کر کے آگے چلنا چاہیے قائن جب گیا قربانی چڑھانے کے لیے تو اس کی قربانی کو خدا نے قبول نہیں دی ناراض ہو گیا خدا نے اسے کہا تیرہ چہرہ کیوں بگنا ہوگا تم اٹھ اور گناہ پر غالب آ خدا نے اسے موقع دیا لیکن اس نے خدا کی نہیں سنی اپنی مرضی کی اور اپنے بھائی کو قتل کر دی اور یہ پہلا آدمی تھا جس کے نام کے ساتھ آ جاتے ہیں قاتل تھا اگر وہ سنتا خدا کی تو خدا نے کسی اور طریقے سے اسے برکت دے دی نہیں تھی یا جو بھی کرنا تھا خدا کا منصوبہ جو تھا کیونکہ لکھا ہے کلام میں کہ خدا منصوبہ فرماتا ہے کہ اس کے خیال ہمارے خیال میں ہیں نہ اس کی راہیں ہماری راہیں ہیں بلکہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے کتنی ہماری اکل اس کی اکل اور اس کی راہیں اور اس کے جو کام ہے کتنا فرق ہے ہماری اکل محدود ہے لیکن ہم خدا کو محدود نہیں کر سکتے ہم اس کو ایک باکس میں باندھنے ہی کر سکتے اس کی مرضی ہے قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو مشکلات پیدا کرتے ہیں اس کے خاندان میں مشکلاتیں بھائی کو مار دیا ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا لوتز کی طرف جب چلتے ہیں تو فرشتوں نے اسے نکالا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پہاڑ ہے اس تک چلا جا تو وہ کہتا ہے میں اس پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا اس کو چاہیے تھا خدا کے فرشتوں کے بات مانتا لیکن نہیں مانتا اس نے کہا مجھے اسی شہر میں رہنے دو جو بھی قریب تھا تو خدا نے اس سے کہا فرشتوں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے اس شہر کو بھی تباہ کرنا تھا لیکن تیری وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں صدوم اور امورہ اور وہ جو شہر تھا سب کا ایک ہی گناہ تھا سب کے لیے ایک ہی سزا تھی اس نے نہیں سنی اپنی کی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا وہ شہر بچ گیا تو وہ پھر لکھا ہے کہ وہ پہاڑ تک گیا دوبارہ گیا اور وہاں پر رہنے لگا وہ شہر میں بسنے سے درہا تو انجام کیا ہوا اور اس سے جو اولاد ہوئی اس کی بیٹیوں سے ان کو خدا نے دسم پشت تک لانت دے جب ہم خدا کی سنتے نہیں یا اس کی بات سے ہاتھ جاتے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے ہمارا پیچھا کرتی ہیں نومی کے بارے میں لکھا ہے کہ کال پڑا اور وہ کون سے ملک میں چلے گے معاق کے ملک میں یہی دوت کی جو علاق تھی جس کو خدا نے دانت دیت کال پڑا چل پڑے ملک خدا پر بھروسہ نہیں رکھا جو خدا فرماتا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے چاہے خوراک نہ مجھے لیکن میں اپنے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا وہ جوچ نہیں بولتا وہ آدم ذات نہیں کال پڑ گیا ہے کوئی بات نہیں اس نے دینا تھا لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی محاب کے ملک میں چلی گئی اور وہاں پر جا کر پہلے شغر فوت ہو گیا پھر دو بیٹے کو اتنا نقصان ہوا اور لکھا ہے کہ پھر اس نے سنا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو روٹی دی ہے جگہ وہ رہتی تو روٹی پھر بھی مل جانی تھی خدا پر اگر بروسہ اور اتقاض رکھتی تو نقصان ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جو خدا کا منصوبہ ہے جو اس نے اپنے وقت پر پورا کر گا ہے تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ خدا ہی جو اپنے وقت پر پورا کر یونہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں خدا نے کہا ادل کو جا وہ ادل کو چلا گیا اب جہاز میں توفان آگیا تو کیا جہاز کا عملہ تھا ڈوب نل سامان پھینک آگیا سامان کل کا تھا یونہ کا تو نہیں تھا لوگوں کا سامان تو ہم جب غلطی کرتے ہیں اپنا نقصان نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا نہیں کرتے خاندان میں مشکل آجاتی خاندان سے نکل کر کمیونیٹی میں آجاتی اور جب کوئی ملک کا پرائم نیسٹر ہے یا کوئی ہے وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو پورے ملک کو سزا ملتی تو ایک کو نہیں ملتی تو سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا جس نے فرمایا ہے نہ مجھوٹ بولتا ہوں نہ میں آدم جاؤ ہوں جو کچھ میں کہا ہے قبول کرو میں اس کو اپنے وقت پر پر کروں ہم جب اس کی ٹائمنگ سے پہلے کرتے ہیں تو سارا کھیل جو ہے وہ بگر جاتا ہے ابراہام کی طرف چلتے ہیں ابراہام کو خدا باہر لے گیا جب وہ اسے کہتا ہے کہ لیل اولاد نہیں جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ستاروں کو گن نہیں گن سکتا پھر اس کو کہا رید کے ضرروں کو نہیں گن سکتا تو خدا نے کہا تیری اولاد ایسی ہوگی اتنی اولاد تجھے دوں لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہوا تو لکھا ہے ابراہام نے خدا پا رکھ ایمان رکھ خدا کی بات کو مان کے ایسا ہو لیکن ہوا کیا دس سال گزر گئے تو میں تو یہی کہوں گا کہ دامان رول ہو گیا ایمان میں مزور ہو گیا جب دس سال گزر گئے تو پیدائش کے سولوے باپ میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی ابھی اس کا نام عبران تھا اور دلی کا نام ساری تھا ایک ان کی لونی تھی حاجرہ دس سولوے باپ میں یہ چار کریکٹر ہیں سارا ابراہم سارا حاجرہ اور وہاں پر ایک فرشتے کا ذکر گوھر کریں گے آج ہم ان بانتوں پر کے لئے کیا ہے تو سارا اس سے کہتی ہے کہ اولاد تو ہونے رہی شاید خدا بھولی گیا ہے دس سال گزر گئے ہے کچھ سمجھ نہیں آلے تو ایسا کر تم میری لون دے دے اور اس سے اولاد ہوتی ہم سب جانتے ہیں کہ اسماعیل جو ہے وہ آج ابھی تک اس وقت بھی لڑائی تھی اور آج بھی اس وقت میں فلسطین اور سارا جگرہ آج جگرہ تو اس نے اس کی بات مانی اور اس کے بیٹا بھی اور پھر سارا ہی ابراہام کو الزام دیتی ہے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے میری ساتھ خود ہی اس نے مشورہ دیا تھا خود ہی اس کا آئیڈیا تھا تو یہ جو ان کا مشورہ تھا کہ سارا نے خدا کی مدد کرنے کی کوشش کی اس منصوبہ جو خدا تھا تو آج ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ بالے جانی بنا ہوا اسماعیل کا پیلوٹے کا حق تھا تو آج بھی جو لڑائی چل رہی ہے تو ہوا کیا جب پتا چلا کہ حاج راہ خدا نے خوشی دی ہے تو سارا نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دی سولے باپ نے بڑی دیل سے لکھا ہے اب آپ اندازہ لگا لے کہ ایک پریکننٹ عورت ہے اس پہ ظلم کرتی ہے تو ابراہام نے بھی کہا تیری لونگی ہے تو جو چاہے اس کے ساتھ کا اس نے بھی رسپونسیبیلیٹ نہیں لی وہ بھی شامن تھا اس سارے منصوبے میں تو وہ گھر سے بھاگ جاتی حاجرہ مطلب بدپرست ہے امانداروں کے گھر میں رہتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے تو لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے کہ میں اپنی مالگ کا جو ہے بھاگ سے بھاگ ہوں خداوند کا فرشتہ کہتا ہے تو حاملہ ہے اور تیرے بیتا ہوگا اور تو اس کا نام اسماعیل رکھ لکھ خدا کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہنے کا مطلب یہ ہے حاجرہ نومی ہے بدپرست ہے ایک ایسی غیر قوم سے آئی ہے لیکن خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرا گھر ساری قوموں کے لیے دعا کہ رہے وہ کوئی مسلم ہے ہوندو ہے سکھ ہے بدپرست ہے کوئی بھی سب کو کھلی دعوت ہے تو اب یہ فرشتہ کون ہے غور کیا ہے کب جب حالات ہماری طاقت سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر یسو مسی کو یہ یسو مسی کا ضرور ہے بے شک پرشن وہ خود اتراتے ہیں اور وہ خاجرہ کو تسلی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تو واپس اپنی جو سارا ہے اس کے پاس واپس چلی حالان بھاگی ہے وہاں سے تو خدا اس کو یسو سی اس کو اُلٹ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہے وہی سے تو بھاگی ہے تو ہماری نظر میں بھی جب خدا ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ اُلٹ لگتا ہے لیکن اس کی بات مان لینے میں بھی بھلائی اس نے دوسری بات نہیں کی اور وہ خموشی صرف واپس چلی دیں اور وہی پر نہیں اس نے یسو سی کی بات کو مانا اس کا ایک اور ثبوت ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کروچ کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ میں اپنے فرشتے کو تمہارے آگے رکھوں گا خیال کرنا کہ کوئی غلطی نہ کرنا وہ تمہارا گناہ معاف نہیں کرے گا جو دوسرے فرشتے ہیں آرڈنری ہیں ان کے لیے ایسی بات نہیں کری جا سکتے جتنا پیغام ہوتا ہے خدا کا وہ لے کر آجاتے ہیں اور دلیور کر دیتے ہیں تو یس انسی کے لیے خدا کا فرشتہ لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے جس طرح انگلور کا حقیقی بلخت سکتے ہوں روٹی روٹی ہوں زندگی میں ہوں راستہ میں ہوں راہ کو زندگی میں ہوں فرشتہ دیتے سنسی کی تصویر کو پیش کرتا ہے جب سمسون کی پیدائش کے وقت فرشتہ آتا ہے خدا کا فرشتہ آیا اور وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ سمسون کو کہتا ہے اپنے اسی زور میں اٹھ سمسون اس کے لیے جاتا ہے کروانی جاتا ہے اور اس نے چھوا اس کروانی کو فرشتے چھو نہیں سکتے یہ صرف یسو مسی کا ظہور ہے جو پرانے اہم تو ہمیں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا کا جو وقت ہے ہمیں اس سے آگے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے تو جو ہمیں کہتا ہے اکثر تو یہ ہے کہ جو ہمارا بھلا کرتے ہیں ہم انہی کا بھلا کرتے ہیں لیکن یسو سی نے الٹ تعلیم جی جو تمہیں ستاتھ تے ہیں انہی دعا کرو جو تمہیں ترکتے ہیں انہی بھلا کرو اپنے دشمنوں کا بھلا چاہو تو جس طرح حاجرہ نے بات مانی تھی ہمیں حلیمی سے اس کلام کو اس بات کو مان لینا چاہئے اسی میں ہماری پہتری اور اکھلائی ہے خدا ہمیں اس کلام کے مسیلہ سے بڑھتے آمین گل ہم دعا بھی کریں بزرگ آسمانی باپ ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے ہم نے سیکھا تیرے کلام سے کہ جو تیرا وقت ہے ہم اسے آگے نہ دو بلکہ تیرے ساتھ ساتھ چلے اور جو کچھ ہم سے کرنے کے لیے کہتا ہے ہم کریں ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں ہم سبوں کو فضل دے کہ ہم تیرے کلام پر عمل کریں اور جب ہم یہاں سے رکھست ہو جائیں پھر ملیں تو ایک دوسرے کو ایمان میں بڑھ کر دیں یسوسی کے نام میں یہ دعا ماتے ماتے